یا عبادی میرے بندے ماں بھی نہیں کہتی نافرمان بیٹے کو اس طرح سے کہ میرے بیٹے کر بلاتی ہے یا عبادی تو کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہیں میرا ہی بندہ ہے لا تقنتو من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا یہ کام کبھی نہ کرنا تیر کیوں اللہ جانتے ہیں میرے علاوہ اس کا ہے کون میری رحمت اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا میں تیرے سارے گناہ ماف کر دوں گا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اس آیت کے اترنے پر وحشی کو جب پتا چلا کہ یہ آیت اتری ہے مدینہ پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اس آیت کے اترنے پر اچھا اتنے گناہ کر کے بھی سب ماف ہو جائے گا بندہ ایک روایت میں آتا ہے بندہ مافی مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے گناہ کرتا ہے مانگتا ہے گناہ کرتا ہے پھر گناہ ہوتا ہے پھر مافی پھر گناہ پھر مافی پھر گناہ پھر مافی پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے دیکھتے ہیں کہ تُو مافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم ماف کر کے تھکتے ہیں ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے تو معافی مانگ کے تھک جائے گا میرے دوستو شیطان کے چکر میں مت پڑنا ہاں ہمارا شفل ایتھانوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا حضرت ایک گناہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ کر چکا ہوں ہر دفعہ کر کے معافی مانگتا ہوں کیا کروں آپ نے فرمایا معافی مانگنا نہ چھوڑنا مر کے جب اللہ کے سامنے جائے گا تو ایک ہی گناہ لے کے جائے گا معافی مانگنا نہیں چھوڑنا کیوں اللہ فرما رہا ہے مجھے یہ جو توبہ کرتے ہیں نا بار بار گناہ کر کے ان سے بڑی محبت ہے محبت کیسے ہوتی ہے محبت کیسے ہوتی ہے میں نے دیکھا بیسے ایک چیز مجھے بڑی ہے تبلیغ والوں کے سامنے ذکر کرو نا کہ پیار کا محبت کا نرمی کا تو ان کے مسکراتے چیرے بھی ہی ہو جاتی ہیں ابے یار اور خوش ہو جاؤ یار محبت کی بات ہونے لگی ہے محبت کیا ہوتی ہے یہ مجھے دیکھ کے مسکر آ رہا ہے ابے نہیں تجھے نہیں وہ اپنا کسی کام سے یا میری بیوی یا ناراض بیوی شید مجھے دیکھ کے مسکر آئی ہے ابے آپ کو نہیں دیکھ کے مسکر آ رہی ہے وہ اپنے بچوں سے کھیل رہی ہے نہیں مجھے دیکھا ہے آدمی اپنے پر منصوب کرتا ہے ہر چیز میرا ناراض دوست تیار شاید ابھی خوش تھا شاید میری بجا سے خوش ہے نہیں آپ کے لئے وہ تو ساتھ والے سے بات کرنا ہے آدمی جس سے پیار کرتا ہے ہر چیز کو اپنے سے منصوب کرتا ہے یہ پیار کا طریقہ ہوتا ہے پیار کا انداز ہے یہی بنیاد تھا اس بات کی یا سنم یا سنم یا سنم یا سمد لبیگ یا عبدی لبیگ یا عبدی لبیگ یا عبدی فرشتوں نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ غلطی سے نکلا ہے موسیٰ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا ہاں اس کے موسیٰ کا غلطی سے نکلا ہے ہمارے سننے میں تو غلطی نہیں ہے اسی بنیاد پر آج سے یہ میرا ہو گیا اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار بہت کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو میرے دوستو عبد الرحمن بن سعلبہ عبد الرحمن بن سعلبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں نوجوان صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے عبد الرحمن بن سعلبہ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا تو کسی کام سے بھیجا تو وہ جب یہ نکلے ہیں باہر تو ہوا چل رہی تھی تو ایک صحابی کے گھر کے باہر کپڑا پڑا ہوا تھا تو وہ کپڑا اٹھا تو کپڑا اٹھا تو ان کی نظر پڑی گھر کے اندر تو وہاں دیکھا کہ صحابیہ کی جو گھر والی تھی وہ نہانے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھی تو ایک سیکنڈ کے لیے ٹک ٹکی بند گئی ایک سیکنڈ کے لیے اقدم خیال آیا یہ میں نے کیا کیا اوف یہ خیال آتے ہی اپنا سر پکڑا اور بھاگ کے مدینہ سے باہر جا کے پاہروں پہ چڑ گئے مدینہ کے باہر آتش فشاں پاہر تھے اردگرد یہ ان پاہروں میں جا کے بیٹھ گئے چھپ گئے اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں عبد الرحمن کو بھیجا آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں پورا دن گزر گیا کہاں رہ گیا بھئی کہاں رہ گیا حضرت عزی اللہ تعالیٰ عنہ حسن سلمان فارسی سے آپ نے فرما بھی عبد الرحمن کو بھیجا تھا کام سے کہاں چلا گیا تو مدینہ میں پتا کیا تو کہیں نہیں آپ نے فرمایا بھئی ڈھونڈ کے لا اس کو یہ حضرات باہر نکلے نا ایک دن پرانک بھونڈتے رہے دو دن ڈھونڈتے رہے کوئی پتا نہیں چلا پھر ایک بکری چرانے والا مل گیا اس نے کہا کہ یہ جی آپ یہاں ایک نوجوان ہے میں اس کو سنتا ہوں وہ رات کے وقت نکلتا ہے کہ اس وقت غار میں بیٹھا ہے وہ رات کے وقت نکلتا ہے اور دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں بتاؤ تو سی وہ ہے کدھر کہا جی وہ سامنے والے پہاڑ پہ میں نے دیکھا ہے تو یہ دون حضرات رات کو جا کے ادھر بیٹھ گئے تو رات کو یہ نکلے باہر عبد الرحمن بن صالبہ اسی طرح روتے ہوئے روتے ہوئے یا اللہ مجھے معاف کر دے غلطی ہوگی تیسرا دن ہے یہ معافی مانگ مانگ کے تو ان دون حضرات نے پکڑ لیا ان کو پکڑ کے لے کر آئے اللہ کے نبی جن پاس فجر کے بعد حاضر کیا یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا کھا یا رسول اللہ بتا نہیں سکتا ایسا گناہ ہوا ہرے بھئی کیا ہوا بتاؤ 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 بہت روتے روتے بتایا مجھ سے یہ ہو گیا کہ وہ میں بال سکھا رہی تھی میری نظر تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ادھر تو آپ نے فرمایا میرے پاس آیا تھا میں اللہ سے معافی مانگ دھتا روتے رہے روتے رہے روتے رہے نہیں اسی حالت میں بیمار ہو گئے اسی حالت میں بیمار ہو گئے بیمار ہو کے اللہ کے نبی اعادت کو گئے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہا عبد الرحمن سے یہ کہو عبد الرحمن کو یہ کہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے نامہ عامال میں دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دیں اس سے کہو اب راضی ہو جائے اس سے کہو اب راضی ہو جائے اب ٹھیک ہو جائے جب عبد الرحمن بن سعالبہ نے یہ بات سنی تو یہ بات سن کے اتنے زور کی چیخ ماری کہ ان کی روح نکل گئی تو اتنا کریم ہے اللہ جتنے ریت کے ذرے وہ لکھ دیں میرے بندے سے کہو چلو غلطی ہوئے ماف کیا غلطی ہو گئی غلطی ہونا انسان ہونا غلطی ہونا اور غلطی ہونا یہ ہمارے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم انسان ہیں اس پر مافی مانگنا یہ بندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ باق فرشن سے کہتے ہیں اس کو پتا ہے یہ مجھے رب جانتا ہے اس کو پتا ہے یہ مجھے رب جانتا ہے حضرت شبلی رحم اللہ حضرت شبلی رحم اللہ حالت کشف میں بیٹھے ہوئے یہ ہمارے یہ حضرت شبلی رحم اللہ نہیں ہے یہ ہمارے دور گئے یہ چار سو پانسو سال پرانے کی حضرت شبلی رحم اللہ تھے جو حضرت عبداللہ اندلسی کے مجاز تھے پرانے مزرگ کی بات کر رہے ہیں تو حالت کشف میں بیٹھے ہوئے تو ان کو کشف ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے شبلی اگر تیرے عیب لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک انسان ایسا نہ ہو جو تیرے سلام کا جواب دے تو حضرت شبلی نے عرض کی اے اللہ اگر میں تیری رحمت کی وسط لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک آدمی بھی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا شبلی تُو ہمارے راز کو راز رکھ ہم تیرے راز کو راز رکھتے ہیں سدیرے رکھتے ہیں سنیدرہ أب موسیقی